رحمان الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ناظرین امیت کرتے ہو کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بیٹی کو تو پیانا زینہ آئیوں میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اچھا جی بہت دن ہو گئے تھے میں نے سوچا کہ انہا جو ہے نا پوری گرمی جو ہے نا آپ کے ساتھ فریج کا ولاگ نے شیئر کیا تو آج میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کو بند کرنے سے پہلے جو ہے نا ولاگ شیئر کار دوں تاکہ آپ کو بھی پتا چال جا کہ ہماری فریج بھی جو ہے نا صاف ستری ہے اور بالکل صاف ہی تھی میں نے سوچا کہ چلے کیوں نا جو ہے نا اس کا تھوڑا سا نا جو چھوٹا موٹا کوئی رہ گیا اس کے اندر وہ بھی صاف کار دوں اچھا جی اس کے ڈبے کے اندر ہی تھوڑی سی سرف تھی تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا پانی پانی ڈال کے میں نے جالی والا کپڑا پکڑا اور اس کو اچھی طرح جو نا صاف کی کیا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا مجھے آج بھول گیا تھا کہ میں نے آپ کو انٹرو بھی دینا تھا انٹرو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور ساتھ میں ماشاءاللہ بیٹا آج صبح گیا تھا منڈی منڈی سے کچھ سبزنگاں وغیرہ لے کے آیا صبح صبح محمد ارسلان حافظ ارسلان سوری حافظ ارسلان اب آپ پوچھیں گے وہ کون ہے وہ میرا بیٹا ہے بڑا والا بڑے والا جو حافظ ارسلان ہے وہ چیزیں لے کے آیا تھا آج جو ہے نا منڈی کی ساری جو ہے ساری منڈی خرید لائے ہیں ماشاءاللہ اتنی اتنی اچھی 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 چیزیں لے کے آئے سارنگاں سبزنگاں چپ گھرچوں اچھا جی میں آج بچوں کو چپ کرا رہی تھی پہلے ہی میری واز اتنی خراب ہے اوپر سے یہ ساتھ میں بولی جا رہے ہیں آج نا کافی دن ہو گیا آپ سب کہتے ہیں نا آپ ینگ ہو یہ ہو وہ تو اس لیے مجھے نا نظر لگ گئی ہے آج تقریباً دو ہفتے ہو گیا تو میرا جو ہے نا بلکل طبیعت جو ہے نا بلکل نہیں صحیح ہو رہی میں کیا بتاؤں آپ کو اچھا جی انشاءاللہ لاحیر کرے ٹھیک ہو جائے گا آپ سب نا دعا کریں میں اس طفح نا دو ہفتے کافی بیزی رہی ہوں نا تو اس لیے جو ہے نا سفر بہت زیادہ میں نے کیا آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایک بچی کی شادی تھی تو وہ جو ہے نا کسی نے مجھے کچھ پیمٹ بھیجی تھی کہ اس کی جو ہے نا شاپنگ وغیرہ اس کا جہیز وغیرہ بنانے کے لیے تو ایک اللہ کا بندہ تھا جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے کچھ پیسے بھیجے تھے تو پہلے انہوں نے بھیجے راشن کے لیے پھر انہوں نے بھیجے اس کی بچی کے جہیز کے لیے تو پھر میں نے ماشاءاللہ اس کا جہیز خریدا اس کو گھر جاک دیا اور اتنی دعائیں لی اتنی دعائیں لینا اور جن کی طرف سے دیا گیا ان کے لیے بھی دعا کرائی بہت زیادہ تو اسی طرح میں آپ کو بھی کہتی ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ جڑے ان لوگوں کی دعائیں لے اچھا جی ساری باتیں چھوڑے وہ فریج جو ہے نا بلکل میں نے جو ہے نا اچھی طرح صاف کھار دی ہے باتیں کرتے کرتے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بہت جلد جو ہے نا ایک ویلاغ شیئر کرنے والی ہوں اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی زندگی کے بارے میں پورا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور کب میں پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی کیا میری زندگی میں کیا کیا مطلبے چھوٹے موٹے کیا کیا سین آئے کتنے بچے کتنی پڑی لکھی ہوں یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ اور تب تک جو ہے نا فان جو ہے نا وہ بھی سو جائے گا آپ سوچتے ہوں گے فان کی روز واضحیں آتی ہیں اچھا جی اس کی ماما کے دو پیپر رہ گیا ہیں تو وہ بھی اپنی تیاروں میں لگی ہوئی تو جب بھی میں واضح کرنے لگتی ہوں نا تو یہ میرے ساتھ آ کے نا تو بیٹھ جاتا ہے بڑی باتیں سنتا ہے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا بس یہ مبائل دے دیں اور پتہ نہیں اس کو کیا لگتا ہے جب بھی میں واضح کرنے لگتی ہوں نا تو یہ میری طرف بیٹھ جاتا ہے آ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ اتنی واضح لگاتا ہے اور ساتھ میں میرے سے میک پکڑتا ہے اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھیں جی سارا میں نے جو ہے نا یہ ٹوکری جو ہے نا اس کو بھی میں نے اچھی طرح واشکار لیا تھا کیونکہ میں نے سوچا کہ چلے کیوں نہ جو ہے نا سٹارٹ کیا ہوا ہے تو پھر شاتھ میں یہ بھی کاری دیتے ہیں تو اس کو بھی میں نے جو ہے نا اچھی طرح صاف کر کے جالی والا کپڑا لگا کے صرف لگا کے اچھی طرح اس کو بھی میں نے صاف کر دیا ابھی میں نے میڈیسن لی ہے اور میری واس سے بھی آپ کو پتہ چال گیا ہوگا کہ آج کال بہت زیادہ واس جو ہے نا خراب ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کام کرتی رہتی ہوں تو تھوڑی بہتر رہتی ہوں جب بیٹھ جاتی ہوں تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے میرے نا پتہ نہیں سردی نزلاز کام ایسے بس نا سارا مجھے ایک دم فلو ہوا ہے کافی دنوں سے لیکن یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نا جو ہے نا آگے شادیاں ہیں دو تو ان کی شاپنگ میں ہم نے لگ جانا ہے اور ان کی تیارگوں میں لگ جانا ہے تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہے نا فریج بغیرہ صاف کر دی ہے اور گھر بھی جو ہے اچھی طرح واش کر دیتی ہوں اس کے بعد باقی کے کام سٹارٹ کر دوں گی تو آج میں نے سوچا کہ چلیں کیوں نا جو ہے نا سارا کمرہ واش کر دیتی ہوں تقریبا نا کافی ٹائم بعد ہی مجھے لگتا ہے کہ گرموں سے پہلے ہی میں نے واش کیا تھا سارا کمرہ آج پھر میں نے سوچا کہ چلیں کمرے کو بھی واش کاری دیتی ہوں تو پھر آپ بھی مجھے ڈانٹیں گے بولیں گے کہ یہ روز کمرے واش کرتی رہتی ہے کافی ٹائم بعد میں نے آج کیا ہے تو اصل میں نا یہ فرش ہی کچھ چیز ترہیں جتنی دیر تک اس کو فرش کو صاف نہ نہ کریں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ صاف ہوا ہے کہ نہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا باقی کے آگے انشاءاللہ ولاگ آپ کے ساتھ بہت اچھے اچھے شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ دو شادیاں ہیں ان کی شاپنگ ان کی تیاریاں اب تو میں بھی اس دفعہ جو ہے نا میں نے بھی گھر والوں کو بھولا ہے کہ میں نے اپنا جو ہے نا سیٹ اپ سارا چیز کرنا ہے میں نے بال کلر کروانے ہیں اور پالر سے تیار ہونا ہے اور انشاءاللہ کپڑے بھی اچھے اچھے لینے ہیں تو جو ڈریس لوگی وہ آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ تو کافی بڑی شادیاں ہیں انشاءاللہ دو شادیاں ہیں تو انشاءاللہ ان پر نا جو ہے نا پورا اپنا اپنا لوگ جو ہے نا چینج کریں گی پوری تیاری کروں گی انشاءاللہ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے کوئی اس طرح کا جو نا سال ہی ہو گیا تقریباً تو کوئی اس طرح کے جو بھلا آگے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی ہے اب تو جو ہے نا میرا آپ دل کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کو تو انشاءاللہ جو ہے نا اپنا سیٹ اپ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں کیونکہ اب تو گرمیاں بھی ختم ہو گی ہیں کہ بندہ جب بولے کہ چلیں جی گرمی ہیں گرمی میں یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے اس طرح ہم کرتے ہیں نا اب تو وہ بھی جو ہے نا کام ختم ہو گیا اب تو تھوڑا سا موسم اتنا اچھا ہو گیا چینج بھی ہو گیا تو انشاءاللہ اب جو ہے نا یہ بھی کام دیکھیں گے اچھا جی اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی میں آگی تھی حال تک کیونکہ کمرہ جو ہے نا میں نے واش کار لیا تھا ادھر پائپ تو نہیں تھا گیا لیکن میں نے جو ہے بالڈی کے ساتھ اس کو انہوں اچھی طرح واش کار دیا باقی کا جو حال میں آپ کو پتہ ہی ہے کیا کھلارہ میں نے ڈالا ہوا ہے تو سارا جو ہے نا یہ سسٹم سیٹ کروں گی تو پھر پتہ چلے گا اس کے علاوہ کچن میں نے کچن بھی میں نے واش کیا کچن ماشاءاللہ صبح بھی میں نے ایک دفعہ واش کیا تھا آپ پھر میں نے کار دیا میں نے کہا چلے ایک دفعہ جو ہے نا اچھا ہو جائے گا اچھا جی تو آج جو ہے نا جو ہے فریج واش کرنے کا ولاگ آپ کے شارع شیئر کرنے والی ہوں بہت زیادہ آپ دیکھا کریں میری ویڈیو پوری ویڈیو واش کیا کریں پوری دیکھا کریں کیا ہو گیا ہے اگر نہیں بھی پساند آ دی تو مجھے بتا دے تو آگے میں بھی نا میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ ولاگ بند ہی کار دو لیکن آپ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں کمنٹ ہی نہیں کرتے کمنٹ کیا کریں بتایا کریں تو انشاءاللہ پھر بندے کو نا تھوڑا سا انسلہ ہو جاتا ہے کہ چلیں جی میرے ساتھ میں دیکھنے والے جو ہیں نا وہ تو بڑی اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اچھا بور رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی دوبتہ میرا ہو گیا تھا بہت زیادہ گیلا تو وہ میں نے سارے اپنے کپڑے خراب کار دی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی میٹ جو ہے نا کافی دنوں سے واش نہیں تھے کیے تو ویسے بھی ہمارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ادھر باہی جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ایک تو ہماری شاب بن گیا اور ادھر سے نا اس کا مسئلہ ہے دلسترے نمبر پر ہمارے محلے میں مصری لگے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مٹی ریت جو بھی ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو اتنے گندے ہو جاتے ہیں نا میٹ یہ دیکھیں تو آج میں نے سوچا کہ چلے کیوں نا جو ہے نا ان کو اچھی طرح واش کیا جائے لیکن برش وغیرہ تو نہیں میں نے لگایا خالی جو ہے نا وہ جھڑوں کے ساتھ میں نے ان کو دائی لگایا بس زیادہ نہیں کچھ بھی کیا اس کے علاوہ یہ دیکھیں جی میٹ جو ہے اچھی طرح صاف ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کا کلر پہلے میں آپ کو دکھاتی تھی نا کہتی تھی کہ یہ اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں تو آج کا جو میرا ڈریس ہے یہ آپ نے بتانا ہے مجھے کیسا لاغ رہا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں بتاتے ہی نہیں ہے تو یہ میں نے بنایا تو تھا اپنے جو ہے نا دوسرے چینل راہ مددگار کے چینل کے لیے یونی فارم ٹائپ بنایا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں ابھی اس کو گھر بھی پہن لیتی ہوں اچھا جی اس کے بعد سپنا ہو گئی تھی ویپر کی طرف وہ ویپر لگانے لگ پڑی تھی میں نے سوچا کہ چلیں جو ہے نا آج میں نے الٹا کام کیا الٹا کام اس لیے کیا ہے کہ سب سے پہلے چدر ڈالنی تھی بیڈ وغیرہ سیٹ کرنا تھا تو بعد میں یہ کام کرنا تھا میں سب سے پہلے آج میں نے سٹارٹ کر دیا تھا فریج کو واش کرنا فریج کو واش کیا اور اس کے بعد جو ہے نا کمرے میں گئی کمرے کو میں نے صاف کار کر کے سارا کچھ سیٹ کیا اس کے بعد میں آگی تھی اتنی دنے تک فریج جو ہے خوشک ہوگی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں جو یہ سارگاں سبزگاں وغیرہ جو ہے نا یہ اس کے اندر راکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سارگاں سبزگاں وغیرہ میں نے راکھ دی ہیں بتائیے گا ضرور آج کا میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کریں جہاں بھی رہیں خوش آباد رہیں تو ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئے ولاگ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان اللہ حافظ میں تو آپ کو بار بار یہی ریکویسٹ کروں گی کہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں میری ویڈیو کو بتایا کریں کہ کس طرح کے ولاگ بنایا کروں کس طرح کے جو ہے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں آپ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں یار پہلے تو بڑے بڑے اچھے اچھے کمنٹس آتے تھے اتنی اچھی ویڈیو دیکھی جاتی تھو اب تو چار مہینے ہو گیا تقریبا پتا نہیں کیا مجھے سے گلتی ہو گیا نرازگی ہو گئی ہے آج میں نے بڑی نا کیا ہوکے نا سیڈی ہوکے تمہیں ویڈیو بنائیے اللہ حافظ